السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے آج میں ان بہنوں کی پریشانی دور کرنے کے لئے حاضر ہوئی ہوں جو برطن کالے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ گاؤں دھیاتوں وغیرہ میں گیس کا سسٹم نہیں ہوتا اکثر جگہ پہ لکڑیاں وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے تو جب چولے پر ہنڈیا وغیرہ رکھی جاتی ہے دیکچیاں وغیرہ پتیلے وغیرہ رکھے جاتے ہیں تو وہ کالے ہو جاتے ہیں تو کالے ہونے کی وجہ سے بہنیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کیونکہ اسے دھو دھو کر ہاتھ درد کرنے لگ جاتے ہیں آج میں ان بہنوں کی پریشانی کا حل لے کر حاضر ہوئی ہوں یاد رکھیں جب آپ نے پتیلے وغیرہ کو یا دیکچی وغیرہ کو چولے پر رکھنا ہے اس سے پہلے صرف لے لیں عام صرف دیکچی یا پتیلے کو نیچے سے گیلا کریں اور اس پر صرف لگا دیں زیادہ نہیں لگانا تھوڑا تھوڑا لگائیں اور اس کو اچھے طریقے سے مل دیں ویسے ہی اوپر چڑھا لیں اپنا کام کریں جو کچھ بنانا ہے پکانا ہے بنائیں بنانے کے بعد جب آپ اس کو دھوئیں گے ایک مرتبہ صاف کرنے سے وہ مکمل صاف ہو جائیں گا اور جو مثلا کالے ہونے کا ڈھر ہوگا وہ بلکل نہیں رہے گا بار بار زور لگا کے دھونے سے آپ بچ جائیں گے موسیقی